آج ہم بنا رہے ہیں آلو چکن اور ہر گھر کے اندر اس کو بنا جاتا ہے مختلف طریقوں سے اور بہت پسند بھی کیا جاتا ہے تو آج کی ریسپی ان لوگوں کے لیے جو تھوڑی زیادہ کونٹیٹی اندر بنانا چاہتے ہیں اور تھوڑی ان کو مشکل ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے اندر تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر ریسپی کو آپ فالو کرتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں تو ضرور اپنا فیڈبیک دیجئے گا تو کتنی کونٹیٹی کے اندر بنا رہے ہیں اور کیا کہا چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے اور کس مقصد کے لیے یہ آلو چکن بن رہا ہے آپ کو کمپلیٹ بتانے والا ہوں اپنے ویڈیو کا اندر تک ضرور دیکھنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ویجیٹیبل کو کٹنگ کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم آلو ڈھائی کلو لے رہے ہیں اور ڈھائی کلو ہمارے پاس چکن ہے اور اس کے اندر کیا کہا مثالیں جائیں گے یہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں تو ہم نے پتیلہ لے لیا ہے جس کے اندر ہم آل ڈال رہے ہیں آل ہم سات سو گرام لیں گے اچھے سے گرم کریں گے اس کے اندر ایک کلو ہم پیاز ڈالیں گے سلائس کٹنگ کیا ہوا اچھے سے آل کے ساتھ مکس کریں گے اس کو تھوڑی دیر ڈھکیں گے تو یہ تھوڑے سے سوتے ہو جائیں گے اب ہم اس کو فرائی کریں گے ساتھ اس کے اندر ہم گرام مثالیں ڈال رہے ہیں جس کے اندر تیز پتہ ہے بادے خطائی ہے دار چینی ہے تھوڑے سے لونگ ہے تھوڑی سی کالی مرچ ہے اور موسٹ امپورٹنٹ جو ہے اس کے اندر جیفل اور جلوتری چھوٹے چھوٹے دو ٹکڑے ہیں تو یہاں پہ ادرکلیسن کا پیس ڈالا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون ہے اس کو بھی اچھے سے ہم مکس کریں گے ساتھ اس کو اچھے سے فرائی کریں گے اسی سٹیج پہ آکے آپ کا جو سارن کا کلور ہوتا ہے وہ بنت ہے تو آپ نے اتنا براؤن کر لینا پیازوں کو تو ساتھ اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے چکن کو بھی ہم نے اچھے سے بھوننا ہے اور یہاں پہ تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم چکن کو بھونیں گے تو ساتھ اس کے اندر ہم ٹیماتر ایڈ کریں گے ٹیماتر ہمارے پاس ڈیڑھ کلو ہے سلائز کٹنگ کیا ہوا اس کو مکس کریں گے ساتھ اور ساتھ اس کے اندر ہم سپائیسز ڈالیں گے سپائیسز میں ہم سب سے پہلے ڈال رہے ہیں نمک دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون اس کے اندر ہلدی جائے گی ڈی ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گی لال مرچ اور تقریباً دو ٹیبل سپون اس کے اندر پسا ہوا دھنیا اچھے سے مکس کریں گے سارے مثالوں کو اب یہاں پہ مثالوں کو ہم نے بھوننا ہے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھا تھا دو منٹ کے لیے کور اتارا ہے تو اچھے سے اس کو دوبارہ مکس کریں گے تھوڑا سا پانی اڈ کریں گے تاکہ یہ نیچے مثال لگ کے جلے نہیں تو اچھے سے اس کو مکس کر کے ساتھ اس کے اندر ہم آلو ڈال دیں گے تو اب ہم نے یہاں پہ سارن کو دس سے بارہ منٹ کے لیے بھوننا ہے سارن کو اور اسی سٹیج پہ آکے آپ کا جو سارن ہوتا ہے وہ اس کا ذائقہ بنتا ہے اور اس کی جو ایک خوشبو ہوتی ہے وہ بنتی ہے تو یہاں پہ دس سے بارہ منٹ ہم نے سارن کو اچھے سے بھوننا ہے تو دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں پانی پانی آپ نے جتنا آپ کو ریکوائرڈ ہو آپ ڈال سکتے ہیں اس کی گریوی رکھنا چاہے تو گریوی بھی رکھ سکتے ہیں تو مجھے سرونگ تھوڑی چاہیے تھی زیادہ تو میں نے اس کے اندر شوربہ بنایا ہے تو ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ہری مرچے اور گول مرچے ڈالی تھی جس سے شوربے کے اندر بہت ہی زبردست قسم کا ٹیسٹ بنتا ہے تو یہاں پہ ہمارا سالن ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ اور بہت ہی مزیدار خوشبودار ذائقہ والا بنایا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو اس کو ہم نے سرونگ کے لئے بنایا تھا اور الحمدللہ ہماری پیکنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کی سرونگ کریں گے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور اگر ابھی تک سبسکرائب ہی کہا تو کانڈی چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ